ہیلو ویڈس اپ گائیز کیسے ہیں آپ سبی لوگوں راچ کہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک فون کے بارے میں فون جو ہے وہ ہے سیمسنگ گیلکسی اے فائیو زیرو ایس اے ففٹی ایس بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو فون ہے یہ دو ہزار انیس میں لانچ ہوا تھا اور اس کے دو ویڈینٹ آتے ہیں یا اس سے زیادہ آتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جو نارملی میں نے مارکٹ میں دیکھے وہ چھ جی بی ریم اور ایک سوٹھائیس جی بی انٹرنل میموری والے دیکھے ٹھیک ہے تو اس فون پہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں تو ریزن یہ ہے یہ فون ابھی تک کا سب سے بیکار فون میں کہوں گا جو سیمسنگ نے بنایا ہے سیمسنگ نے جو ہے میں کیا کہوں کی مطلب لوگوں کا پیسہ برباد کرنے والا لوگوں کو مطلب میرے پاس صحیح شبد نہیں ہے ڈسکرائب کرنے کے لئے میں آپ کو آگے کلیر بات بتاتا ہوں کی کیا چیز ہے دیکھیں میں اس فون کے اس پیسفیکیشن کے بارے میں بات نہیں کروں گا کہ یہ اس پرائز میں صحیح ہے یا نہیں ہے ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کی ایک کس بائیس ہزار روپے کا یہ ملتا تھا اپنے ٹائم میں اس وقت یہ کچھ لوگ ویل ایکس پہ نو ہزار دس ہزار کا سیکنڈ ہینڈ بیچ رہے ہیں کچھ دکندار جو ہے اپنا سٹاک کلیر کرنے کے لئے ان کے پاس برینڈ نیو یہ فون رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو سستے میں بیچ رہے ہیں جن کے پاس پرانا سٹاک رکھا ہوا ہے نئی بکا ہے تو اپنا سٹاک کلیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آن لائن بھی یہ سیل میں کوئی ٹائم ایسا آئے جب یہ فون آپ کو سستہ ملے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اب اس فون کے سنگ دکت کیا ہے اس فون میں ہے مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ اور اس فون کا جو لوجک بورڈ ہے اس کے اندر دکت ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ ٹائم بعد جو ہے اس کی جو پاور آئی سی ہے جو کی میرے خیال سے ایس فائف تھری سیون ہے میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ایس فائف تھری سیون ہاں تو ایس فائف تھری سیون پاور آئی سی ہے یہ پاور آئی سی کچھ ٹائم بعد خراب ہونے لگتی ہے اس میں دکت آنے لگتی ہے اور اس پاور آئی سی کو چینج کر کے اگر دوسری پاور آئی سی لگا دی جائے تو فون چلنے لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سمسیہ یہ ہے کہ جتنے اے فائف زیرو ایس مارکٹ میں موجود ہیں لگ بھگ بہت سارے فون میں یہ چیز دیکھی گئی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اے فائف زیرو ایس مینیفیکچر کیے ہوں گے سیمسنگ نے لگ بھگ سبھی میں یہ دکت ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک سال ڈیڑھ سال فون صحیح چلتا ہے تب تک فون کی وارنٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد فون میں اس طرح کی دکت آنے لگتی ہے جو کی صحیح بات نہیں ہے وارنٹی ختم ہو گئی اور اس کے بعد فون میں دکت آ گئی یہ تو کچھ ایسی بات ہو گئی کہ سیمسنگ نے اس طرح کا فون ڈیزائن کیا ہے جو وارنٹی ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور آپ کے انیس بیس ہزار روپے جو ہے برباد ہو جائیں گے یا پھر اگر آپ نے اس کو دو ہزار اکیس میں یا باعث میں لیا ہے سستہ لیا ہے دس گیارہ ہزار کا لیا ہے تو آپ کے دس گیارہ ہزار روپے برباد ہو جائیں گے اور اگر آپ نے دو ہزار اکیس باعث میں لیا ہے تب تو آپ کا فون جلدی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فون آیا تھا دو ہزار انیس میں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ ایک پوسٹ ہے اے فائب زیرو ایس پروڈکٹ پرابلم اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے for the last couple of days my galaxy اے فائب زیرو ایس has been hanging and automatically restarting while I'm using it اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے power ic کی وجہ سے دکت کیا ہوتی کی فون dead ہو جاتا ہے فون جو ہے کبھی کبھی suddenly restart ہو جاتا بیچ میں اور ایسا نہیں ایک دو بار ہوتا ہوتا ہی رہتا restart یا hang ہو ہو کے بار بار restart ہوتا رہتا restart کا ایک loop چلنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جتنے بھی galaxy اے فائب زیرو ایس ہیں سب میں یہ دیکھا گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں پہ پوری پوسٹ ہے کہ یہ problem ہے none of these apply to my phone then I have third party apps neither has my phone gone through physical damage اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ فون میں بھی استعمال کر رہا تھا ٹھیک ہے اس میں بھی دکت آگئی same دکت تو میں نے کیا کیا میں نے تو اپنا phone کھول دیا خود ہی کھول دیا اور اس کی warranty ختم ہو چکی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اور خود ہی جو ہے soldering iron سے جو ہے reballing کر دی میں نے کچھ ٹائم تک چلا وہ phone اس کے بعد پھر سے اس میں دکت آنے لگی تو پھر سے میں نے assembly machine سے heat کر کے اس کو ٹھیک کیا پھر کچھ ٹائم تک چلا وہ صحیح چلا کوئی دکت نہیں پھر دکت آنے لگی تو یہ ساری چیزیں تھی تو اب ہی میرے پاس دکت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی phone ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اب samsung مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مجھے کچھ وہ دے گا ایک تو warranty تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی پلس میں نے اپنا phone خودی کھول کے خودی repair کر لیا تو اس کے لیے تو وہ مجھے کچھ دے گا نہیں لیکن پھر بھی اس کو دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے کیونکہ آپ phone کے نام پر time bomb بیچ رہے ہو جو ایک time bomb خراب ہو جاتا ہے یہ manufacture defect کی وجہ سے یہ دکت آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں yes this is right yes it is their fault why should we pay for it جتنے لوگوں کے پاس galaxy a50s بہت سارے لوگ samsung کے authorized service center اپنا phone لے کے گئے اور بتایا گیا ان کو کہ آپ کو جو ہے 7000 8000 روپے جو ہے بھرنا پڑے گا آپ کا motherboard replace ہوگا اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو ہے motherboard replace کروایا اور پھر اسے motherboard میں دکت آگئی جو نیا motherboard لگا 8000 روپے دے کے نیا motherboard لگوایا phone کے اندر اور پھر دکت آگئی دکت اس لئے آگئی کیونکہ motherboard وہی ہے اس کا design وہی ہے motherboard کا جو پہلے تھا اور غلطی design میں ہی ہے floor design کے اندر ہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب یہاں پہ جو میرا opinion نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں سیمسنگ پہ بھروسہ تو نہیں کر پاؤں گا حالقی ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ان کے جو budget segment کے phone ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں android phone ان کے lack کرتے ہیں reason یہ ہے کہ user interface اپنے high end phone کے لئے بناتے ہیں وہی ویسے ہی اٹھا کے اپنے سستے phone میں ڈال دیتے ہیں note 7 ان کا فٹ بھی چکا ہے blast بھی ہو چکا ہے تب انہوں نے note 7 واپس لئے تھے اور اب ان کا A50S سمجھ لیجئے ایسا phone یہ بیچ رہے ہیں جو ٹائم بعد خراب ہو جاتا مطلب kind of clock set کر کے آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک سال یا ڈیرھ سال چلے گا اس کے بعد یہ phone خراب ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ OLX پہ اس phone کو خرید رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دکندار سے بھی لے رہے ہیں سستے میں تو یہ phone تو بلکل نہ لے پلس اب مجھے نہیں پتا کہ یہ A51 A52 کا design کیسا ہے اس کے design میں flaw ہے یا نہیں ہے لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ ہاں ان کے اور phone کے design میں بھی اس طرح کے flaw ہوں گے ہو سکتے ہیں اور Samsung اس کے لئے کچھ نہیں کر رہا ہے جو کی اپنے آپ میں بہت خراب بات ہے Samsung کو میرے خیال سے جتنے لوگ کے A50S خراب ہوئے ہیں سب کو ایک نیا phone دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے یہ at the end Samsung کی غلطی ہے تو اس link کا description میں دوں گا آپ پورا پڑھ لیجے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجے گا مند کر تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو بھی